گندنی ریاست ہریالہ کے قصبہ گوبند پورا کے اچھوت رمبو کے یہاں پیدا ہوئی اسی طرح جیسے گریبوں کے بچے خموشی سے پیدا ہو جاتے ہیں رات گئے جب رمبو چرس کے نشے میں دھت دیوری میں پڑا تھا اور اسیلی کے درد اٹھا گھر میں اور کوئی نہیں تھا اور شدید تکلیف کے عالم میں اس نے رمبو کو جنجور جنجور کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن رمبو تو اس وقت اندر سبا میں بیٹھا دم لگا رہا تھا وہ آنکھیں بند کیے مسکرانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا اب پانسہ پلٹ گیا تھا اور ان کے دلوں میں راج کمل کے لیے ہمدردی ہو یا نہ ہو لیکن وہ اس کے لیے کر کچھ نہیں سکتی تھی راج کمل خموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی جے تلک اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تمام لوگ کہر علود نگاہوں سے راج کمل کو دیکھ رہے تھے تب ایک ضعیف العمر آدمی آگے بڑھا اور اس نے نفرت بری لہجے میں پوچھا کیا تو اب بھی نہیں بتائی گی کہ تو کون ہے جے تلک یہ کون ہے مہراج سلگرام جے تلک نے جواب دیا میں اسے نہیں جانتی دیوی جی یہ مہراج کے زمانے سے حکومت کے وفادار ہیں ہمیں ان پر پورا پورا وشواس ہے اور ہم انہیں اپنا گروہ مانتے ہیں یہ تم سے جو سوال کر رہے ہیں تم اس کا جواب دو میں کسی کو بڑا نہیں مانتی راج کمل دان پیس کر بولی ہاں زہریلین زہریلین آگن تو کسی کو بڑا کیوں مانے گی تو تو خود کو سب سے بڑا سمجھتی ہے ہتھیاری کتنے جوانوں کا جیون تو نے نگل لیا ہے جواب دے اوہو راج کمل اہیستہ سے مسکرائی کیا کہنا چاہتے ہو بڑے آدمی یہ جوان کون ہے سنگرام نے اس نوجوان کے طرف اشارہ کر کے کہا جو اس سارے فساد کی جڑ معلوم ہوتا تھا میرا پریمی ہے اس سے پوچھ لو کیوں کیا یہ سچ کہہ رہی ہے سنگرام نے نوجوان سے پوچھا دیوی جی کیا کہہ رہی ہیں یہ تو میں نہیں جانتا مہراج پر ایک بات تو ہے یہ ہیں بڑی سندر نوجوان نے جواب دیا اور بڑا چونگ کر اسے گھونے لگا جی تلک بھی آگے بڑھ آیا تھا پھر وہ ڈپڑ کر بولا جو کچھ تم سے پوچھا جا رہا ہے تم صرف اس کا جواب دو ارے واہ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں نوجوان نے عجیب سے لہجے میں کہا تم اسے کب سے جانتے ہو جی تلک نے پوچھا دیوی جی کو تو اور کسے جی تلک جلاہٹ میں بولا میرا خیال ہے کافی دیر ہو گئی کتنی دیر دو گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں بھائی اور بڑی دیر سے گول باگ میں تہہ رہا ہوں اوہو صرف دو گھنٹے ہاں کام تو نہیں ہوتے اور جب سے یہ ملی ہے اور ان کی سوگند یوں لگتا ہے جیسے صدیان بیٹ گئی ہوں اور میں دیکھنے کے لیے اور تم مجھے میرا من جنم جنم سے رس رہا تھا نوجوان نے رومانی لہجے میں کہا اور دوسرے لوگ مسکرانے لگے کیوں اب تو کہیں نہیں رہتا اب اسوا کسوا نوجوان نشیجے لہجے میں بولا دیکھو ٹھیک طرح سے جواب دو ونہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا ارے واہ ایک تو تم نے میری پریمکہ کو رسیوں سے پکڑ لیا ہے اور پھر مجھے بھی دھمکیاں دے رہے ہو نوجوان گرہ کر بولا تم ہو کون بیوکوف آدمی کیا تمہیں معلوم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کھو بیٹھتے ارے رام 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 کیسے بھائی نوجوان بکھلائے ہوئے انداد میں بولا اس کا جواب تمہیں اپنے پریمکہ سے پوچھ لو تو زیادہ اچھا ہے راج طلق نے راج کمل کو دیکھتے ہوئے زہر الودھ لہجے میں کہا اور نوجوان حیرہ سے راج کمل کو دیکھنے لگا جے طلق راج کمل پرسکون لہجے میں بولی کہو کیا بات ہے جے طلق زہریلے لہجے میں بولا معلوم ہوتا ہے کہ تم بغاوت پر امادہ ہو کیا چاہتے ہو تم اور جو کچھ تم چاہتے تھے کیا اس کے بارے میں تم تنہائی میں مجھ سے نہیں پوڑ سکتے تھے یہ سارا ناٹک رچانے کی کیا ضرورت تھی اب بھی میں مشورہ دیتی ہوں کہ ان سب کو یہاں سے بغا دو میری رسیاں کھول دو اور مجھ سے بیٹھ کر بات کرو کیا چاہتے ہو تمہارے مان میں کہاں سے کھوٹ آئی ہے اگر کوئی خاص بات ہے تو تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ میں نے ہمیشہ تمہاری سائتہ کی ہے میں آج بھی تمہاری سائتہ کروں گی راج کمل نے کہا بگوان کی سوگن دیوی تیری طرف سے شبہ تو مجھے بہت پہلے سے تھا تُنہیں جو کچھ کیا ہے وہ تُو جانتی ہے اور میں بھی جانتا ہوں مگر جو ناٹک تُنہیں یہاں گول کلے میں آ کر اچایا وہ بہت برا تھا پورے سنسار کے لیے بہت ہی برا اپراد تُنہیں جو کچھ کیا ہے اپرادی دیوی وہ تُو اچھی طرح جانتی ہے اور کیا وہ سب کچھ قابل معافی ہے کیا کیا ہے میں نے بگوان کی سوگن تُنہیں ایسی ایسی جوانیاں خاک میں ملا دیں کہ مان روتا ہے ان کے لیے اوہو کوئی نیا الزام الزام نہیں دیوی بتا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اسے پوچھ لو نہ موڑ سے کیوں پوچھ رہے ہو وہ بتا چکا ہے کہ وہ صرف تُنہیں دو گھنٹے سے جانتا ہے تو پھر اسے کیا فرق پڑتا ہے تو سن دیوی فرق کچھ پڑے یا نہ پڑے تیرے سارے کرتود کھل چکے ہیں ان بیکار باتوں سے کوئی فائدہ نہیں تُو بستیوں سے نوجوانوں کو اٹھواتی ہے اور پھر وہ تیرے کالے کرتودوں کا ساتھ دیتے ہیں اور آخر میں کھیل کھیلنے کے بعد انہیں قتل کروا دیتی ہے گولبا کے نیچے بہتے ہوئے دریا میں ان کی لاشیں پھینک دیتی ہے اور وہ کہیں دور مردہ صورت میں الجے ہوئے ملتے ہیں دیوی بتا اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا بگوان کی سوگند تجھے دیوی کہنے کو من نہیں چاہتا تُو ناغن ہے ناغن تُو راکشس ہے ایسی راکشس جو اس بستی میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی ارے رام رام نوجوان کے موں سے خوف زدہ سی آواز نکلی اور سب چونک ارز کی طرف دیکھنے لگے تو یہ بات ہے اس نے بھاری لہجے میں کہا ہاں بے وکف گدے اور تیری زندگی بچ گئی ہماری وجہ سے ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا جی تلک نے کہا تمہاری بڑی بڑی مہربانی بھئیہ بگوان کی سوگند میں تو مارا گیا تھا نوجوان خوف سے تھر تھر کامتا ہوا بولا اور پھر وہ وہاں سے بھاگنے لگا کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور لوگوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں سے آتا اور کہاں جا رہا ہے وہ اس نوجوان کو حیرہ سے دیکھ رہی تھی جس نے اسے بیو کو بنا کر کہہ دیا تھا راج قبل جانتی تھی کہ بلا شبا گول با کے داگلی داکلی دلوادے کی طرف سے اس نے ہی ہاتھ کا اشارہ دیا تھا اور اسی لمحے جی تلک اپنے دوسرے ساتھیوں سمیت اندر آ گیا تھا ممکن ہے کہ گول با کی کاروائی نوجوان کی نہ ہو لیکن بہرحال اس نے ایک پیشگوئی ضرور کی تھی اور پھولوں کا راتھ پھولوں کے راتھ سے اندادہ ہوتا تھا کہ نوجوان کوئی خاص حصیت ضرور رکھتا ہے لیکن کیا راج قبل کے ذہن میں یہی سوچ تھی اور اسے سچویشن کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ جی تلک نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور جی تلک خود بھی اس کا دشمن بن گیا ہوگا اور اس موقع کی تاک میں ہوگا کہ کسی طرح راج قبل کو نیچہ دکھایا جائے اور آج اسے موقع مل ہی گیا بہرحال اسے ملنے اس مسئلے سے نمٹنا تو بظاہر زیادہ مشکل نہ تھا لیکن نوجوان کا معاملہ اس کے ذہن میں اٹکا ہوا تھا وہ کون تھا جو اسے مسئیبت میں پھنسا کر بھاگ گیا دیوی کیا تو اپنے کالے کٹوتوں کا اعتراف کرے گی جی تلک نے پوچھا جی تلک جو کچھ بات کرنا ہے تنہائی میں کرو لیکن کیوں جی تلک نے پوچھا اگر تم تنہائی میں مر سے بات نہ کروگے تو میں کسی بھی بات کا جواب نہ دوں گی لیکن تنہائی میں تنہائی میں تنہائی سے کیا بات کروں دیوی تنہائی میں جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں اور تنہیں ان سب کی مجرم ہے اس لیے کہ تنہیں ان سب کا پمان کیا ہے بگوان کی سوگند تو اگر صرف میری مجرم ہوتی تو میں عزت سے تجھے سنگاسن پر بٹھاتا اور عزت ہی سے تنہائی سے بات کرتا لیکن اب صورتحال دوسری ہو چکی ہے دیوی تیرا حساب لینے والا صرف میں نہیں بلکہ یہ سب لوگ ہیں جے تلک نے کہا اوہو میں ان میں سے کسی کو اپنا حساب نہیں دوں گی ان سے کہو کہ یہاں سے اپنا مو کالا کرے اگر ایسا نہیں کرتے تو میں ان سے ہر سلوک پانے کے لیے تیار ہوں راج کا ون نے دانت پیستے ہوئے کہا اور وہ سب ایک دوسرے کی شکل کو دیکھنے لگے پھر بڑے سنگرام ہی نے احیصہ سے جے تلک سے کہا جے تلک جی مہرار سنگرام میرا خیال ہے کہ اس ناغن سے تو ہی بات کر لے مہراج میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں ہمیں معلوم ہے جے تلک مگر اس ناغن سے تو ہی نمٹ لے جو آگیا مہراج لیکن جے تلک ایک بات سوچ لینا ہاں مہراج بتائیں کون سی بات جتنا کالا اس کا من ہے اتنی گوری اس کی صورت اور اس کی سمورت سے دھوکہ نہ کھا جانا جے تلک کیونکہ تو بھی جوان ہے اگر تو نے ہم سب سے گداری کی تو پھر تو بھی ہمارے من میں نہ رہے گا ہم تجھ سے آشا کرتے ہیں کہ جے تلک کے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور کرے گا میں آپ کے اشعوں پر پورا اتروں گا مہراج آپ چنتہ نہ کریں جے تلک نے جواب دیا ہم جا رہے ہیں بڑے سنگرام نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سب آہستہ آہستہ قدموں سے کمرے سے باہ نکل گئے اب کمرے میں صرف جے تلک اور راج کمل رہ گئے جے تلک تنہائی میں نہ جانے کیوں اور راج کمل سے نظریں چھوڑانے لگا تھا بہر صورت راج کمل کے ہاتھ ابھی اسی طرح بندے ہوئے تھے جے تلک نے انہیں کھلوانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی راج کمل نے اس پر کوئی توجہ دی تب راج کمل نے جے تلک کے چہرے کی طرف دیکھا اور جے تلک کی قفیت محسوس کر کے اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی نگاہیں کیوں چھوڑا رہے ہو جے تلک اس نے تنزیہ انداز میں کہا میں کیوں نگاہیں چھوڑاوں دیوی تو نے جو کچھ کیا ہے کیا تو اب بھی اس قابل سمجھتی ہے جے تلک ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے کیا تو اس میں برابر کا شریک نہیں صرف مہراج کی حد تک دیوی جی مہراج کے بعد جو کچھ تم نے عام لوگوں کے ساتھ کیا میں تو اسے معاف کر سکتا ہوں مگر دوسری اسے کیفے معاف کریں گے جے تلک تو جانتا ہے میں کون ہوں ہاں دیوی اچھی طرح جانتا ہوں اس کے باوجود تو مر سے ٹکر لینا چاہتا ہے ارے میں کیا ٹکر لینا چاہتا ہوں تو نے دیکھا نہیں میں اکیلا نہیں تھا میں ان سب کو چینٹوں کی طرح مسئل دوں گی جے تلک اگر تو میری سائطہ پر امادہ ہو نہیں رانی دی اس سلسلے میں میں آپ کی سائطہ نہیں کر سکتا جے تلک نے صاف لہجے میں جواب دیا تو پھر اصل بات کیوں نہیں کہتا جے تلک کہ تو مر سے اس بہانے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے دیکھو دیوی مر سے الٹی سیدھی باتیں نہ کرو تم جانتی ہو کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ قابل معافی ہے اور اس صورت میں اگر میں تمہارے راستے سے ہٹ بھی جاؤں تو تمہیں جیون کون دے گا میں اچھی طرح جانتا ہوں دیوی کہ تجھے زندہ کوئی نہیں چھوڑے گا اور یہ سب تیرے خون کے پیاسے ہیں جے تلک میں نے تیرے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں مجھے معلوم ہے دیوی تو کیا تو ان میں سے کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں دے گا مجھے بتاؤ دیوی میں کیا بدلہ دوں تمہیں ارے پاپی یہ لوگ حصیت کیا رکھتے ہیں کیا انہوں نے بے وکف نہیں بنایا جا سکتا کیا تو انہیں ٹال نہیں سکتا جو کچھ ہوا ہے میں مانتی ہوں کہ اس میں ساری باتیں اچھی نہیں میں نے اپنے طور پر جو کچھ کیا اس کی میں مجرم ہوں لیکن وہ کام جو ہم دونوں نے مل کر کیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا تم میری زبان روک سکے گا راج قبل تیکھے انداز میں بولی جے تلک کے چیرے پر در حقیقت تھوڑی سی بوکھلاہر کے اثار نظر آ رہے تھے یہ حقیقت تھی کہ وہ راج قبل کو گرفتار کر کے دوسری لوگوں کو پیش کر دے تو لوگ اس کے جرائم پر سزا دیں گے اور اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن سب لوگوں کے سامنے راج قبل نے یہ بیان بھی دے دیا کہ مہراج کی موت میں جے تلک کا بھی ہاتھ ہے تو خود جے تلک کی پوزیشن بھی خراب ہو جاتی اور پھر ظاہر تھا کہ جے تلک کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو وہ چاہتا تھا اس کی خواش تو یہی تھی کہ وہ راج قبل کو اس طرح راستے سے اٹھا دے اور اسے موقع بھی مل گیا تھا راج قبل بری طرح پھنس گئی تھی لیکن اگر راج قبل نے اپنی زبان کھول دی تو جے تلک خود بھی گدی سے محروم ہو سکتا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ مہراجہ کے قاتل کو زندہ کیوں کا رہنے دیں گے راج قبل بھی گہری نگاؤں سے جے تلک کا جائزہ لے رہی تھی اور جے تلک کے چہرے پر پریشانی کے اثار پا کر اس کے ہونٹوں پر مسکرہٹ پھیل گئی اور اس نے بھاری آواز میں کہا اچھی طرح سوچ لے جے تلک اگر میں کسی حادثے کا شکار ہوئی تو یاد رکھ تجھے بھی جیتا نہ چھوڑا جائے گا میں تجھے اس مندل تک پہنچا دوں گی جس کا ہر راستہ موت کی طرف جاتا ہوگا جے تلک گوڑ سے راج قبل کا جائزہ لے رہا تھا پھر وہ آہستہ سے بولا میں سوچ رہا ہوں دیوی کہ تُو کیا سمجھتی ہے میں سب کچھ اچھی طرح سمجھتا ہوں جے تلک یہ میری طرف سے تیرے مند میں کھوٹ آگئی ہے دیوی جے تلک نے کہا در حقیقت وہ پاگل ہو گیا تھا اس کے حواس جواب دے رہے تھے اور اس نے جو کر سوچا تھا وہ راج قبل کچھ اور سوچ رہی تھی یہ خطرناک عورت جو کچھ بھی کرے کم ہے چنانچہ جے تلکوں سے خوف زدہ خوف زدہ تھا وہ جانتا تھا کہ راج قبل جب دربار میں پہنچے گی اور اس کے جرائم کی فہرست بتائی جائے گی تو سب سے پہلے وہ مہاراج کا تذکرہ کرے گی وہ تو مجرم ہے ہی اور یقیناً دوسری لوگ اسے سزائے موت دیں گے ہی ایسی صورت میں اسے کوئی چنتہ نہ ہوگی اور وہ جے تلک پہ جو چاہے گی اتمینان سے الزام لگا سکے گی چنانچہ اسے بچنا ضروری تھا اس لیے وہ آہیسہ سے بولا راج قبل مہرانی راج قبل ہاں ہاں کہو جے تلک میں سب سن رہی ہوں راج قبل کے ہونٹوں کی مسکراہت بڑی پور سکون تھی میں نے سوچا دے بھی کہ میں تیری سائطہ کروں اچھا سوچا ہے جے تلک اور تم اس میں سے نہ صور میری سائطہ کروگے بلکہ اپنی بھی سائطہ کروگے ورنہ میرے ساتھ تمہیں خود بھی مرنا ہوگا یہ بات بھی جانتا ہوں دے بھی تو پھر سوڈا کرو جے تلک سائطہ مات کرو سوڈا جے تلک زیاری لب بولا ہاں سوڈا راج قبل دھمکیہ میں انداز میں بولی تو میں سوڈا کرنا چاہتا ہوں دے بھی اچھا سوچو کچھ کیا کر سکتے ہو میرے لیے دیوی میرے مند میں ایک ترقیب آئی ہے ہاں ہاں کہو اس سوے میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں یہ سب کے سب یہ بات اچھی طرح جان گئے ہیں کہ ان لوگوں کو تم نے ہی قتل کر کے نیچے دریا میں ڈالا ہے جو بڑے خوبصورت جوان تھے ٹھیک ہے جے تلک میں کب منع کرتی ہوں راج قبل نے کہا ان لوگوں کے سامنے دیوی میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا اوہو مند کی بات کرو مطلب کی بات کرو فضول باتوں سے پرہیز کرو راج قبل جلائے ہوئے انداز میں بولی دیوی مجھے شما کرنا میں یہاں تجھے گرفتہ کر کے لے جاؤں گا اچھا پھر راج قبل نے بھوئے اٹھا کر پوچھا بس دیوی میں مجھے محل میں لے جا کر تجھے قید کروں گا اور پھر خاموچی سے تجھے یہاں سے نکل جانے دوں گا راج قبل گہری نگاہوں سے جے تلک کو دیکھ رہی تھی چلاک آدمی نے یہاں بھی اپنی برتری قائم رکھی تھی وہ چاہتا تھا کہ راج قبل راج دانی چھوڑ دے اور وہ یہاں کا بھرپور پورا حکمران بان جائے لیکن بہرحال جے تلک نے اپنی عمر کا جو حصہ گزارا تھا اس میں سے اسے راج قبل کے برابر تجربہ نہیں تھا اپنے طور پر اس نے کوئی تجویہ سوچی تھی لیکن راج قبل کچھ اور سوچ رہی تھی چاند سائد وہ خاموش رہی اور پھر اس نے کہا تو پھر میرے لئے تم کیا کروگے بحث دے بھی میں یہاں سے تجھے محل میں لے جاؤں گا اور وہاں لے جا کر مجھے قید کر دوں گا اور پھر مناسب موقع دے کر کموشی سے تجھے نکال دوں گا یہ میرا بچن ہے ٹھیک ہے جے تلک میں یہاں سے چلی جاؤں گی راج قبل نے کہا اور جے تلک خوش ہو گیا اس کے دل میں بھی کچھ اور ہی تھا وہ جانتا تھا کہ یہ خطرناک عورت کسی لمحے نقصان دا ہو سکتی ہے چنانچہ اسے فوری طور پر لے جایا جائے اور محل میں لے جا کر قید کر دیا جائے اور پھر اس قید میں جے تلک اسی کی قسمت کا مالک ہوگا اور وہ جب چاہے گا اسے سلوک کرے گا اور سلوک اور سب سے بہتر سلوک تو یہی ہوگا کہ اسے قتل کر دیا جائے راج قبل کو اس کی زندگی ہی سے نجات دلا دے اور یہ اس کی سکیم تھی چنانچہ اس نے گردن ہلائی اور اس کے ہونٹوں پر مسکرہت پھیل گئی مجھے تیری سائتہ کر کے بڑی خوشی ہوگی وہ آئی آرانہ مسکرہت کے ساتھ بولا ہاں جے تلک میں جانتی ہوں کہ تجھے جتنی خوشی ہوگی بھگوان کسوگن دیوی میں نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک ہو ارے چھوڑو ان باتوں کو جے تلک اور کچھ اور باتیں کرے میرا خیالہ کے دیوی باقی ساری باتیں ہم رات دھانے جا کر کریں گے نہیں جے تلک کچھ ضروری باتیں تو تجھ سے کرنا ہی ہیں کمل نے کہا اور وہ کہا دیوی مجھے صرف ایک بات پتا پوچھے دیوی تو یہاں کیسے آیا کیا مطلب مطلب یہ کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ گول کلے میں کیا کھیل ہو رہا ہے دیوی نوجوان کی لاشیں اس دریاء سے مل رہی تھی اور یہ بات اور یہ شکایت میرے پاس بھی آئی اور پھر کچھ دہاتی خوجی اور اس خوج میں لگ گئے کہ لاشیں کہاں سے آئیں انہوں نے پوری طرح خوج لگا لیا کہ گول کلے تک کا سفر کیا اور اندازہ لگا لیا کہ لاشیں کہاں سے آتی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک وفت کی شکل میں میرے پاس پہنچے اور بھرے دربار میں انہوں نے یہ الزام لگایا انہوں نے کہ اپنی اپنی انمول سے دیکھا ہے کہ گول کلے میں مہرانی رہتی ہے اور اس باتوں کو اگوا کیا لوگوں کو اگوا کیا جاتا ہے چنانچہ وہ اس بات کو آپتہ لگانے آ پہنچے کہ ان کے ساتھ انہوں نے مجھے لیا اور پھر ہمیں وہ نوجوان بھی نظر آ گیا جسے اگوا کیا گیا تھا دیوی اس کے بعد ثبوت کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے جے تلک نے کہا اور راج کول متواتر جے تلک کے چہرے کا جائدہ لیتے رہی پھر بولی نہیں جے تلک مجھے سچی بات پتا تو مر سے کیا چھپا رہا ہے سچی بات دیوی وہ کیا جے تلک نے حیرہ سے پوچھا جے تلک تو راج کول کے سامنے ہے راج کول اس کو گھورتے ہوئے بولی اور جے تلک کے انداز میں ہرکی سی بخلاہر پیدا ہو گئی بگوان کی سوگن دیوی مجھے نہیں معلوم تم کیا کہنا چاہتی ہو وہ نوجوان کون تھا جے تلک جس نے اپنا نام سندر بتایا تھا اور وہ جو بھاگ گیا میں نہیں جانتا دیوی اسے مگر اس نے تیرے آنے کی پیش گوئی کی تھی میرے آنے کی کہاں آنے کی گول کلے میں آنے کی بگوان کی سوگن وہ بڑا چلاک تھا بڑا ہی راکشت تھا اور اس نے تجھے آنے کا اشارہ کیا تھا اور اس وقت تُو اندر ذاکر ہو گیا جیسے اس کے اشارے کا منتظر ہو نہیں دیوی نہیں بگوان کی سوگند میں اسے نہیں جانتا راج قبل پرخیال انداز میں بولی نہیں جانتا نہیں دیوی بلکل بھی نہیں اچھا راج قبل حیرہ سے بولی اور اس کے ذہن میں سب سے زیادہ خوج اسی نوجوان کی تھی آخر وہ کون تھا تجھے میری بات پر یقین آ گیا دیوی جے تلک نے پوچھا ہاں شاید تو ٹھیک کہتا ہے راج قبل بدستور پرخیال انداز میں بولی اور جے ترک نے اسے واپس جانے کی آگیا مانگی اور کمرے سے باہر نکل گیا باہر سنگرام اور دوسرے لوگ اس کے انتظار کر رہے تھے کیا رہا سنگرام نے آگے وڑھ کر کہا ٹھیک ہے مہراج اس نے اعتراف کر لیا تو اس نے ان سب جوانوں کی اتھیا کی تھی ہاں مہراج لیکن جے تلک وہ اس کام میں اکیلی نہ ہوگی یہ بھی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں مگرہ مہراج سنگرام جے تلک چونکر بولا یہ بات ابھی تک اس کے ذہن میں نہ آئی تھی کہ راج قبل اکیلی یہ سب کچھ کر سکتی ہے پھر اس کا ساتھی کون ہے یہ تو معلوم کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ یہاں پر موجود سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے ان سے پتہ لگا جائے کہ راج قبل کا ساتھی کون ہے مہراج سنگرام نے کہا ٹھیک ہے مہراج یہ پتہ لگانا مشکل کام نہ ہوگا جیترک نے کہا اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا راج قبل کو بددستور ہاتھ بندے وے باہر لائے گیا اور ایک رتھ میں بٹھا دیا گیا محال میں موقیم دوسرے تمام افراد کو بھی رتھ میں بٹھا دیا گیا اور ان لوگوں میں سور انداز اور اس کے ساتھی بھی تھے رات اور گھوڑے راج دانی کی طرف چلتے رہے اور راج قبل خاموش تھی سور انداز بچارہ اپنی طور پر پریشان تھا اور اس کا خیال تھا کہ اب اس کی بھی زندگی کی انتہا قریب آ گئی ہے راج قبل کے دن برے ہو گئے تھے اور سور انداز اس کے جرائے میں برابر کا شریک تھا سور انداز بے حد خوف زدہ تھا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ہاتھ بھی پیچھے بندے ہوئے تھے اور دوسرے تمام لوگوں کی طرح وہ بھی قیدی کی طرح چل رہا تھا اس طرح وہ لوگ سنسان راستوں سے شہر کے قریب پہنچ گئے جیل تلک نے عربتا شہر میں داخلے کے لئے کم از کم اتنا ضرور کیا تھا کہ بھرے پورے علاقے چھوڑ کر سنسان راستوں کا انتخاب کیا تھا اور اس طرح وہ ان سب کو محال میں لے آیا سنگرام اور دوسرے تمام لوگ راج قبل کے شدید مخالف تھے اور وہ اس سے بے حد نفرت کر رہے تھے جس نے اتنے سارے نوجوانوں کی زندگی لی تھی چنانچہ اس نے جیل تلک سے پوچھا اب اس کے لئے کیا کروگے جیل تلک بوڑے سنگرام نے پوچھا مہاراجہ سنگرام آپ ہمارے بڑے ہیں مہاراجہ کے سامنے بھی آپ کی بڑی حصیت تھی مہاراج سرگ سزار گئے اور میرے کاندوں پر راج دانی کا بوجھ آ پڑا میں راجہ نہیں ہوں مہاراج لیکن ریاست کا محافظ اور نگران ضرور ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ریاست میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو ہماری مہاراج کی شان کو بھٹا لگا دے ہمیں تجھ پر وشواہ سے جیل تلک سنگرام نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی مجرم کو چھوڑا جائے ان سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا جیل تلک ایسا ہی ہوگا مہاراج ایسا ہی ہوگا جیل تلک نے جواب دیا اور سنگرام اور دوسرے لوگ چلے گئے جیل تلک اپنے خاص محافظوں کے ساتھ راج کمل کو لے کر انتہائی اندرونی حصے میں پہنچ گیا اور اس کے من میں جو کچھ تھا وہ اسے عملی جامع پہن تو پہنانا چاہتا تھا لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ راج کمل کو اس پر شبہ بھی ہونے پائے چنانچہ راج کمل کو اس نے جو قیاد دکھانا منتخب کیا تھا وہ ساری اسائشوں سے منتظر تھا دنیا کی ہر ضرورت اس قیاد دکھانے میں موجود تھی راج کمل کو اس میں بند کر دیا گیا جیل تلک نے چلتے وقت راج کمل سے کہا تھا دیوی آپ بالکل چنتا نہ کریں یہاں آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی میں جو کچھ کروں گا اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دیتا رہوں گا آپ کو بگوان کے سوگند چند روز یہاں سے گزار دیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی جیل تلک نے شاندارہ ناز میں کہا اور راج کمل نے گردن ہلا دی ٹھیک ہے جیل تلک میں ہر تکلیف برداشت کرنوں گی برداشت کرنے کی عادی ہوں راج کمل نے لا پروائی سے جوا دیا اور جیل تلک باہر نکل گیا پور اسائش کمرے میں راج کمل رانیوں کی طرح میسیری پر دراد ہو گئی اور اس کے ذہن کا چرخہ چل رہا تھا یہ سب کچھ جو کچھ تھا اس کی توقع کے خلاف تھا وہ جیل تلک یا کسی دوسرے کی قطن پروار نہ کرتی تھی لیکن اس کے ذہن میں اس نوجوان کے طرف سے الجن تھی جس سے اس کے لئے پھونوں کا رتھ منگوالیا تھا وہ کون تھا وہ اگر کوئی عام نوجوان تھا تو پھر اس کی خوبیاں رہ رہ کر جو بات راج کمل کے ذہن کو چوب رہی تھی راج کمل کا دشمن تھا رتن سنگھ نے جو کچھ کیا راج کمل سے اسے اندادہ ہوتا تھا کہ وہ جیون بھر راج کمل کا پیچھا نہ چھوڑے گا اور اس کے لئے مشکلات پیدا کرتا رہے گا لیکن پھر وہ اس طرح گیب ہو گیا تھا کہ راج کمل بعد اوقات اسے حیرت ہونے لگتی وہ سوچتی کہ کیا رتن سنگھ اپنا بدرہ پورا کرنے کے لئے کہیں روپوش ہو گیا ہے یا پھر آئے گا اس کے مانے میں اس کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا نہ جانے رتن سنگھ کا باجائے اور نہ جانے کیا گل کھلائے راج کمل کو جیون میں اگر کسی شکست سے کھاؤ محسوس ہوا تھا تو وہ رتن سنگھ تھا اس میں عورتوں سے متاثر ہونے کی صلاحیت موجود نہ تھی وہ گرنا راج کمل بہت سارے گیانیوں سے واقف تھی اور اس کے بعد سب سے بڑا تاثر اپنے پاس رکھتی تھی اور وہ اس کے حسن کا جادو تھا اپنے حسن کے جادو سے وہ بڑے بڑوں کو شکست دے چکے تھی لیکن سب سے بڑی خرابی اس شخص میں ہی تھی اس شخص میں ہی تھی کہ وہ راج کمل کے حسن سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا اور وہ راج کمل کے لیے ناکام رہی تھی ورنہ جہاں چند پہارہ کو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے اتنی بڑی کھٹنا مور لی جائے راج کمل سوچوں میں ڈوبی رہی تنہا کمرے میں چپڑ کھٹ پر ہوئی اور وہ انہی کھیالات میں گم تھی کہ دروادے پر ہلکی سی ہٹھوی اس نے نگاہیں اٹھا کر دروادے قسم میں دیکھا دروادہ کھلا اور داسی ایک تھال ہاتھ میں لیے اندر داکل ہو گئی یہ شاید راج کمل کا بھوجن تھا راج کمل کا اصول تھا کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ کھانا نہیں چھوڑتی تھی چنانچہ وہ کھموچی سے اٹھ بیٹھی اور بڑی کھموچی سے اسے کھانا کھایا داسی اس کی نگرانی کرتی رہی کانے سے فارغ ہو کر اس نے داسی کی طرف بنیاز مندی سے دیکھا بہرحال وہ سراج دھانے کی مہرانی رہ چکی تھی جیتل کو جو کچھ معلوم تھا وہ عام لوگوں کو معلوم نہ تھا اور ٹھیک ہے ان کا پتہ ہوگا کہ راج کمل عبرانی نہیں بلکہ ایک قیدی ہے اور اس داسی کو خاص طور پر حیدیت کر دی گئی ہوگی کہ راج کمل کی کوئی سیطہ نہ کرے لیکن پھر بھی راج کمل جانتی تھی کہ خود اس کی عصیت اور کہ وہ اسی داسی کو متاثر کرنا چاہے تو کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں چنانچہ اس نے داسی سے پوچھا کیا نام ہے تیرا راج کمل نے نخوصہ سے پوچھا شیلہ داسی نے جوا دیا کتنے دن سے اس محلے میں ہے شیلہ راج کمل نے پوچھا بہت دنے سے وہ مہرانی مجھے جانتی ہے اچھی طرح میں نے تجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا جی مہرانی میں آپ سے دور رہی ہوں خیر اچھا اب قریب آ جاؤ راج کمل مسکرہ کر بولی اور شیلہ اس کے قریب پہنچ گئی شیلہ میں تجھے کچھ پوچھوں گی بتائی گی جی مہرانی تجھے معلوم ہے کہ میری عصیت اس وقت کیا ہے جی مہرانی کیا معلوم ہے مہرانی مجھے حدیت کی گئی ہے کہ آپ کو بوجن پہنچا دوں اور آپ کی کسیں قسم کی ساجتہ نہ کروں اور مر سے بات بھی نہ کرے گی کیوں نہیں مہرانی معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ہاں مہرانی ان میں سے ایک شکست سورن داس بھی ہے جی مہرانی وہ کہاں قاد ہے بگوان کی سوگند ہمیں نہیں معلوم مہرانی شیلہ نے جا دیا ہوں راج کمل نے احیصہ سے کہا اور پھر شیلہ کی طرف سے بینیاد ہو گئی اس کا خیال تھا کہ اگر یہ داسی کچھ جانتی ہے تو ممکن ہے اسے کچھ مفید معلومات حاصل ہو جائیں لیکن شیلہ ایک داسی تھی ظاہر ہے کہ اسے اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور اس کے علاوہ راج کمل کوئی ایسا کام کرنا نہیں چاہتی تھی جسے سورن سنگھ کی جان پر مصیبت آئے بہرحال تو اتنی تو اس کی اندر انسانیت پیدا ہو چکی تھی کہ جو شکست ایسا بھرپور بھرپور لگا ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کیا جائے سورن داس کی جان بچانے میں کوئی حرج نہیں تھا خود راج کمل کی جو کفیت ہوتی راج کمل اسے خود خود نمڑ سکتی تھی اگر جے تلک وعدے کا پابند ہے تو یقینی طور پر اس کو رہائی دینے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد ایندہ کے بارے میں وہ بعد میں سوچے گی اسے کیا کرنا ہے چنانچہ اب اسے یہاں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ کیا دکھانے سے نکل جائے داسی چلی گئی اور راج کمل پھر سے چھپڑ کھٹ پر جا پڑی جے تلک بہت کچھ سوچ رہا تھا رانی راج کمل کی گرفتاری کے لیے اسے ایک اچھا موقع مل گیا تھا اور یہ تو اس کی دلی خواش تھی کہ وہ راج کمل کو کسی طرح کابو میں کر لے کوئی ایسا چکر چلائے کہ راج کمل چاروں شانچت ہو جائے لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے اتنا اچھا موقع مل جائے گا اور اب جبکہ موقع مل گیا تھا تو اس نے پورا پورا فائدہ اٹھایا تھا اب سوال یہ تھا کہ راج کمل کے لیے کیا کیا جائے سنگرام اور دوسرے لوگ تو یہی چاہتے تھے کہ راج کمل کو سرعام پھانسی پہ لٹکا جائے اور اسے اس کے جرم کے بارے میں بتا جائے اور اس کی سزا تمام لوگوں کے سامنے ہو تاکہ دوسروں کو بھی عبرت ہو اور انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ انیائی نہیں کیا گیا لیکن اس کام میں خود جے تلک کو جو خطرہ تھا وہ بڑی خطرناک تھی جے تلک نہیں چاہتا تھا کہ راج کمل کسی طرح لوگوں کے سامنے آئے ورنہ وہ اس کا بھی بھانڈا پھوڑ دے اور اب وہ اس فکر میں گلتا تھا کہ کیا کرے بہت گورو خوض کے بعد بل آ کر اس نے ایک پروگرام بنا لیا اور اس پروگرام پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا سب سے پہلے اس نے چندر چندر وانی کو بلایا اور چندر واتی ایک خاص داسی تھی جو جے تلک کی منظور نظر بھی تھی اور جے تلک اکثر اسے اپنے خلوتوں میں نوازتا رہتا تھا بڑی چلاک عورت تھی اور جے تلک کو یقین تھا کہ وہ اس کام میں برپور معاون ثابت ہوگی چندر واتی لجاتی اٹھلاتی اس کے سامنے پہنچ گئی خوبصورت لڑکی تھی اور عمر بھی زیادہ نہیں تھی لیکن محلوں کی داسی تھی اور داسیوں کے پورے پورے اندازوں سے واقف تھی اس کے انداز سے اصاف جلگتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کی خاطر ہے حالانکہ جے تلک بے شمار داسی رکھتا تھا جو اکثر اس کے خلوتوں میں آتی رہ کرتی تھی بہرحال چندر واتی کو اپنی حصیت معلوم تھی جے تلک نے اپنے کمرے میں چندر واتی کو بلایا اور اس نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا تھا جے تندر واتی اس کے سامنے آ کر تھوڑا سا جگ گئی اور یہ بھی ادا کا ایک انداز تھا کیسی ہو چندر واتی ٹھیکو مہراج کیسے یاد آگئی آج اچھا گویا ہم تجھے یاد نہیں رکھتے یہ بات نہیں مہراج پھر مہراج بڑی بڑی دیر بعد یاد فرمایا آپ نے پھر کیا بات ہے چندر واتی بس مہراج چندر واتی کبھی کبھی یاد آتی ہے ورنہ آپ میں بہت سی سندر داسیاں ہیں جو مجھے یہ کہہ چڑھاتی رہتی ہیں کہ اب میں مہراج کی نظروں میں گر گئی ہوں ارے نہیں یہ بات نہیں چندر واتی تُو جانتے ہیں کہ تیری کیا حصیت ہے اور وہ تو خود ہو سکتی ہے اور وہ کوئی نہیں ہو سکتی جے تلک بڑے پیار بھری لہجے میں بولا بڑی باغیوان ہوں میں مہراج ہوں بہت جا چندر واتی آج میں نے تجھے ایک خاص کام سے بلائیا ہے اوہو کیا خاص کام چندر واتی تُو جانتی ہے کہ میں تجھ سے پریم کرتا ہوں ہاں مہراج پر چندر واتی کیسے با کہاں کہ تم صرف اسی سے پریم کرو ان باتوں کو چھوڑو چندر واتی بھگوان کی سوگند اب بھی موقع ملا تم ارسد تجھ سے ووا کرلوں گا رانی تجھے ہی بناوں گا ٹھیک ہے مہراج اب یہ بتاؤ کہ چندر واتی کو اس سمیں تمہاری کیا سیوا کرے موسیقی